میرے والد اللہ تعالیٰ اونے والا میرے اندر خواہش ہوتی تھی میں سکول میں پڑھتا تھا ان کے ساتھ شوز پہ جانا اور میں دیکھتا تھا کہ لوگ ان کو ایک ہوتا ہے فین ہونا اور ایک ہوتا ہے کہ کسی کا عقیدت مند ہو جانا ان کے لوگ عقیدت مند ہیں خوشترسیب ہیں وہ لوگ جن کے لوگ عقیدت مند ہیں جب میں میں نے گانا شروع کیا تو مجھے ابو نے پہلے یعنی گھر میں کتنا عرصہ ہم نے ریاست کر کے ایک سر سیدھا کیا پھر جا کے کئی سالوں بعد مائک پہ مجھے انہوں نے 97 میں میں اس سکول میں پڑھتا تھا تو مائک کے سامنے ہم نے گانا ریکارڈ کیا یہ خواہش کا اظہار خود کیا تھا آپ نے کہ میں گانا چاہتا ہوں یہ خواہش تو تھی لیکن یہ عشق کا نباہ کیا میں نے اپنے والد کے ساتھ ہم تین بھائی ہیں تو تینوں گاتے تھے بچپن میں اسکول لائف میں پہلے دونوں بھائی انہوں نے کہا جی کہ گانا بجانا کوئی اچھی چیز نہیں ہے تو ہمیں اس سے معاف کر دیں ابو نے اس دن مجھے بھی بلا لیا مجھے کہنے لگے کہ اگر تم نے بھی نہیں کرنا تو آج ہی مجھے بتا دو تاکہ میں ایک امید چھوڑ دوں تو میں نے جب دیکھا کہ وہ ابو کی ڈس اپوائنٹمنٹ بول رہی تھی اس وقت تو میں نے کہا جی یہ نہ کرے میں کروں گا اور میں وعدے کے ساتھ کروں گا کہ میں پھر اس کو کروں گا پھر مجھے اس دن انہوں نے ایک لالش بھی دیا اور دعا بھی دیا باقی بھائیوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا میری بات یاد رکھو کہ آج میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ جو میرا کام کرے گا وہ سب سے پہلے گاڑی بھی خریدے گا اور گھر بھی بنائے گا یہ ہم نے انہوں نے ایک تاسک بھی دیا اور ایک دعا بھی دیا اور ماشاءاللہ آپ نے یہ دونوں تاسکیں پوری کیا میں نے جب پہلی دفعہ گھر خریدا تو میں ابو کو لے کے گیا تو میں نے کہا جی یہ آپ کی دعا کا صدقہ ہے اللہ اکبر اور یہ اصل میں کسی نے دیکھنا ہو کہ باپ کی دعا کیا ہوتی ہے تو وہ یہ ضرور دیکھیں اس گاڑی کو بھی دیکھیں اور اس گھر کو اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ قرآن سے شروع ہو اور پھر اللہ پاک نے اتنی برکت ڈال دی آواز میں بھی اور کام میں بھی اور سارے سرمیہ میں کہ پھر ندیم ندیم ہو گیا سوچا تھا کہ وہ بسم اللہ قرآن is going to be a blockbuster سر دیکھیں کوئی بھی تخلیقکار ہے یا کوئی بھی performer ہے اسے تو یہ بالکل ایک خوف ایک ڈرکتے ہوندہ نا جی نہیں میں اس سے پہلے میں نے فوک کے میزک میں یعنی بہت سارے میرے آلبم تھے اپنے والد کے انداز کے اور پھر اس کے بعد بسم اللہ قرآن وہ پھر آپ تک پہنچا یعنی دور لوگوں تک جہاں وہ پھر ایک نیشنل لیول پہ آیا نا وہ پھر اس کو باہر تک وہ لیکن میں ایک گاہ تو اس سے بہت پہلے کر رہا ہوں وہ تو بالکل ٹھیک ہے وہ ایک عباس تابش کی غزل ہے مجھے ہمیشہ سے وہ ایک ذاتی تجربہ لگتا ہے ہمیشہ ان کی شاعری سن کے وہ ہے کہ اتنا آسان نہیں مسنت پہ بٹھایا گیا میں شہرِ توحمت تیری گلیوں میں پھرایا گیا میں تجھ سے کچھ کہنے کی ہمت ہی نہیں تھی ورنہ ایک مدد تیری دہلیز تک آیا گیا میں خلوتِ خاص میں بلوانے سے پہلے تابش عام لوگوں میں بہت دیر بٹھایا گیا میں دنیا میں جتنے بھی لوگ ایک بڑے مقام پہ آتے ہیں وہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ کیسے پروسسٹ ہو کے وہ انہوں نے کیا کیا دیکھا ہوتا ہے کیا کیا سنا ہوتا ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ کامیابی وہ ایک دعا کا حصر ہوتا ہے نہ آپ کے کام کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں نہ اس کی پرفیکشنز ہوتی ہے بلکل ٹھیک مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ فن ایک بے جان جسم ہے اور عشق جو ہے وہ اس جسم کی ایک جمبش ہے اور دعا اس کی ایک روح ہے جو اس کو زندہ کر دیتی ہے سب سے پہلے میں آپ کو اپریشیٹ اس لیے کرنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں بھی آپ نے ڈاکیا کی ایک پرسنیلیٹی کو زندہ رکھا ہوا بالکل حالانکہ لوگ بھول گئے ہیں اس سارے پیکج کو پتہ نہیں سر کیسے ہم لوگ اپنی ٹرڈیشن سے اب تو بہت ہی دور نکل گئے ہیں جی سامیہ جی کیا کہتے ہیں ستارے بسم اللہ 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 شہرت اللہ بسم 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 اللہ سب سے اب میرے جواب کا انتظار تو کیجئے میں نے اپنی انا توڑ کے ان کے ہاتھ میں لیا اوہ اوہ میں نے کیا کہا تھا ملفری جواب کیا اوہ میری ان کے سامنے کوئی انا لیا وہ مجھے کہیں پر بھی جو بھی جیسے بھی کہیں میں بلکل اگری کہا نا یہ نا کبصورت رشتہ ہے انا ہونی نہیں چاہیے نہیں ہونی چاہیے مرد کی نا عورت کی اور وہ کہتا ہے نا مرد کی جیب میں اگر عورت کی وفا ہو تو دنیا کا سب سے امیر آدمی ہوتا ہے اگزاکت اب اس پہ بات بھی تو واوا کریں نہیں یہ تو نہیں نہیں یہ بات تو پہلے آپ کو میک اپ میں بتائی دیا ہونی بات ہے میک اپ روم میں پیشوں کی ضرورت پڑ جائے تو پہلا فون کسے کرتی ہے خامن کو کوئی انسان یا استاد یا ڈریکٹر یا دو جسے آپ اپنا موسن سمجھتے ہیں ہر وہ انسان جس نے میرے مشکل وقت میں میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہے میری اتنی سے بھی مشکل میں مدد کی ہے زبان سے اکشن سے یا مجھے ڈھارس بند آئی ہے کیونکہ یہ مجھے ہمیشہ ضرورت پڑی ہے تو وہ میرا موسن ہے بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹے آپ کے پسندیدہ آپ کے پسندیدہ نیشنل یا انٹرنیشنل میرا کوئی پسندیدہ نہیں ہے چھوڑ دے پھر آپ پسندیدہ اس لیے نہیں ہیں کیونکہ میں ہر کسی سے کچھ نہ کچھ سیکھتی سیکھتی ہوں آپ کے لیے کسی بھی رشتے یا تعلق میں ڈیل بریکر کیا ہے کیا تین چیزیں ہیں جو لیے بغیر گھر سے نہیں نکلتی نہ فون گاڑی کی چابی اور گھر گاڑی کی چابی اور گھر کسی سے پہلی دفعہ ملے تو پہلی چند باتیں کیا نوٹ کرتی ہیں آنکھیں آنکھیں انسان کے راز کھول دیتے ہیں چھوٹی کب ہوگی آپ کے چھوٹی جانے سے پہلے تینکیو ویری مچ ندیم بھائی وہ کوئی ہمپر نہیں تھا مجھے تو پتہ چلا تھا مقاملہ ہمپر ہے آپ کے لیے ہمپر ہمپر ہے ندیم بھائی ندیم بھائی اگر ہم درخواست کریں جانے سے پہلے کوئی خوبصور سا کلام ہو جائے جی میں بالکل ایک گانا آپ سب کی نظر کرتا ہوں میں نے ایک چائے کا گانا جو میں نے بنایا ہے بہت سائی تعلی ہے ندیم بھائی کے لیے جی آئی شہ صاحبہ جی سرکار جی میرے بچوں نے پہلی دفعہ اتنا مزا کیا ہے کافی دنوں سے مرجھائے ہوئے تھے میرے بچوں پہلی دفعہ اتنا جاگے ہیں میرا یہ ملا پچہ پہلی مرتبہ اتنا جاگے ہیں محمد کہہ رہی ہے چاہے کام کرے تو تسی چاہ پیالو نہیں دیکھیں چاہت آپ سونے تو صحیح